خاتون مطلب کے دادے کے بائی کی بیٹے کی بیٹے کب سے تمہارا اس کا تعلق دو سال کیوں بیبی تم تکہتی سے پہلے کا پیار کرتا ہے بیچ سے ایک سال مطلب بات نہیں ہوئی دو سال ہوگیاں دو سال ہوگیاں دو سال ہوگیاں پہلے میں چاہتا تھا سب بات بات کو دو سال ہوگیاں تم بقاعدہ چار بار رشتہ بھی لے کے گئے ہو شادی سے پہلے اس کے گھر جی تو اس کا بنام شادی کرنا چاہتے تھے نا جی جی تو جب اس کی شادی ہو گئی وہ اگلے گھر چلی گئی تو تمہیں کسی کا گھر خراب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی بس بس کیا بس گلتی ہوگی اب گلتی پتے کب ہوتی جب انجانے میں انسان کرے ہم جی کرتے کیا ہو میں دبای ہوتا دبای میں کیا کرتے ہو ٹالا چلاتا ہوتا ڈرائیورو جی تمہارے بھیجے گئے کئی توفے بھی پکڑے گئے اس خاتون کے پاس سے جی تم نے اس سے پہلے شادی کیلئے پروپوزل بھیجا تمہارا رشتہ رجیکٹ ہوا اب وہ دو بچوں کی ماں ہیں جی کیوں نہیں جان چھوڑتے تھے بس بس کیا دل میں خواہشتی اس لیے پیار کیا تھا دل میں خواہشتی اس لیے پیار کیا تھا دو بچوں کی ماں کے لیے خواہشتی ان معصوم بچوں کا نہیں سوچا کہ ان کا ساتھ کیا ہوگا مان لو تم کہیں شادی کرتے تمہاری بیوی کسی کے ساتھ تعلقات رکھتی تمہیں کیسا لگتا بورا مصوصت تو کسی کے لیے پتا چلتا بس گلتی ہو گیا دماغ نے کام نہیں کیا آپ کر رہا دماغ کام جی اس دن کیا ہوا تھا میں ملنے کے لیے گیا ہوں دو پیار کی تین پیج تو مطلق جی دونوں اس نے دیکھ لیا وہ کچھ اور سنا رہی ہے تم پہلے آپ سے یاد کر لو کہ تم دونے بیان کیا دینا ہے میں تری گال دے مکارا کیا جی کول کھل ہوتی ہاں بس ہاں ابھی تو تم نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے وہ ہی ہو گیا ہاتھوں میں ہاتھ ہو جہاں بچوں نے دیکھ لیا جی پھر وہ ٹویشن جلا گیا ہاں مطلب کہ میں بھی پھر باہر چلا گیا ہوں بس اتنی سی بات ہوئی جی بچہ قتل کر دیا جب وہ چلا ہی گیا تو قتل کرنے کی نوبت کیوں آئی بات سنا رہا ہوں تو سنوں گے تو پھیلیں سن رہی ہوں میں مطلب کہ باہر چلا گیا ہوں بچے نے تمہیں دیکھ رہا وہاں پہ شور شرابہ نہیں کیا نہیں مچ نہیں کیا وہ ٹویشن جلا گیا میں باہر چلا گیا ہوں اسے میرے پیچھے بیجیا اس نے بولاد اس کو قتل کر دو یا ٹو، پھرانے انت وقت اس نے میرے پیچھوں دیا آپج نے صاف teste کیا کہا کہ کتل کرنے جی خیل اللہ کہتا کیوں بابی تم تا مجھے اور کہاں Derہ!! تم تا مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کو کہا بس کیا فلال اسے کو تو دے دو زندہ ہوا کیوں زندہ ہوں گا تو واپس Professor اب ہے وہ تو مجھے کوئی اور کہاں اس کو زندہ ہوا پی many یہی بات رہی ہے بی کیوں بائی میں نے اس کو یہ بولا تھا کہ اس کو سائڈ پر کر دو اس نے بولا اس کو میں کہاں پر سائڈ پر کروں ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ اگر زندہ ہوتا تو ان کے گھر والو kannstی اور تم نے کہا کہ مجھے نہیں بتا جو کی ہے امر نے کیا ہے اپنی مرضی سے کی ہے میں نے نہیں بولا امر نے اپنی مرضی سے کی میرے بے ریکارڈنگ ہے میں نے یہ بولا ایک ایک چیز کروں گی تمہاری ٹینشن نہ لو میں تمہارے سے جو سوال کر رہی ہوں میں سبوت کے ساتھ کر رہی ہوں پتہ نہیں وہ کیمرے چل رہے ہیں اس عورت کے مطابق اس کو علم نہیں ہے بچہ صرف بچے نے تم دونوں کو دیکھتے ہی شور نہیں مچایا کیوں بھائی بی بی تم تک کہہ رہی تھی اس نے شور مچانا شروع کر دیا تھا وہیں پہ اس کو پتہ ہو یہ تو خود باہر چلا گیا تھا تم کبھی کچھ بیان دیتی ہو کبھی کچھ بیان دیتی ہو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بچے نے ان کو دیکھا بچہ کسی کو بتائے یا نہ بتائے وہ انٹینشن نہیں تھی انٹینشن ایک روایتی رشتے کی بھی تھی اس نے اس کو قتل کروانا تھا سو کروا دیا اس کے پیچے کیا مہارکات ہیں جکینین پولس دپارٹمنٹ اس کی انٹاروگیشن ضرور کرے گا تمہیں سب کچھ فون پر انٹی میٹ کرنے والی یہ تھی جی کہ گھر میں لڑائی جگڑا ہو رہا ہے گھر میں یہ ہو رہا ہے گھر میں وہ ہو رہا ہے یعنی کہ پریشر بیلٹ کیا جا رہا تھا ہاں میں نے نہیں بولا کہ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں تھا اس نے بولا تھا ٹیلی فون پر کر کے مطلب کہ اس کو مار دو میرا گھر میں لڑائی پر ہے کہ مجھے تلاک ہو جائے گی یہ جگو ہے کیوں بی بی اس نے مجھے یہ بولا تھا ٹھیک ہے بیج دو میں کچھ کرتا ہوں کچھ میں بہت کچھ ہے سمجھانا بچے کو بچے کو پیار سے کوئی لالچ دینا بہت کچھ ہے نا اس نے ڈیریکٹ قتل کا کہا تھا ہاں یاد آ رہا ہے کچھر میں کیا پوچھ رہی ہوں عائشہ بی بی جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہی ساتھ چاہ بڑی محبت ہے تم دونوں کی ہیں پیچھے ایک دوسرے کے کمر میں چھوڑا گھوپرے اور ویسے محبت لڑا رہے واپس میں کیا ہوا جب پچھا تمہارے پاس آیا یا تم نے کہاوں سے پک کیا اس بچے کو وہ گاؤں کے پاس آیا تھا میں نے وہ بایک چار جال رہا ہے سکے اس کے بیچے بیٹھ گیا ہوں کیا کہہ تو اس کو لے کے گئے اس نے بولا جاؤں میرے گفٹ لے گیا اس سے باہر جو پڑے لے گیا ہوں تو میں وہ بایک چار چلا رہا ہے میں اس کے بیچے بیٹھ گیا ہوں ادھر گئے ہیں یہ کتل کر کیا ڈال کا لگا جہاں چادر کے ساتھ چادر کے ساتھ گلا دبایا کیا بھندہ دیا چادر کے ساتھ اس وقت رویا تڑپا چیخا نہیں کہ مجھے چھوڑ دو مطلق ایک منٹ اس کا ساتھ چلا باس پھر وہ ختم ہو گیا پھر تم نے کیا کیا پھر مگا چلا گیا تم نے اس کو توری کے نیچے کیسے دیا وہ توری تھی پرالی تھی اچھا اس کے نیچے کیسے دیا اس کے نیچے نہیں اوپر ہی رکھا تھا باس آگ اسی سے لگائی تھی تم نے وہاں کھڑے ہو کے جلنے کا انتظار کیا اس کے پورے نہیں میں چلا گیا تھا آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی بس گلتی ہو گیا دماغ میں سے پوچھتے ہیں اس کو کیا سوچا تھا آگ لگانے کا اگر ماری دیا تھا کانی تو ختم ہو گئی تھی یہی تھا مطلب کہ کسی کو پتا نہ چلے مطلب کہ لاشی بھی رہنا ملے پھر پھر مہ گر جلا گیا تھا گھر جا کے کیا کیا تمہیں نیند آگئی سکون سے یا ملامت ہوئی اس کو بتایا فون کر کے میرا موبیل ہو گیا تھا بیٹری کی وجہ سے پھر دس جارہ بجے ہوتی ہے بس پھر آن کر کے کیا ہوا اس نے کال کی تم نے بتایا کیا بتایا مطلب کہ میں نے کتل کرویا کچھ بھی نہیں تھا بتایا گھر والوں نے مجھ سے کال کروائی تھی پوچھ لو سر اپاس کھڑیے کیا بتایا تھا کتل کتل صبح میں نے سب کو بتایا تھا مطلب کہ اس نے پوچھا کی طرح میں نے کہا ادھر ہیا کتل کا میں نے صبح سب کو بتایا تھا مطلب کہ اس نے پیٹرول ڈالا کے واپس بھیج دیا مجھے کیا بتایا بچہ کا ہے وہ کوئی بات نہیں اس نے گر میں یہ رولا ڈالا تھا مطلب کہ اس نے پیٹرول ڈالا کے واپس بھیج دیا یعنی کہ سب اس کی منگڑت کا حانی تھی اس نے گر اپنے گر میں یہ رولا ڈالا تھا میرے گار والوں کو کال کی تھی انہوں نے مطلب کہ رات کے ایک دو بجے مجھے انہوں نے پوچھا میرے ابو نے تم صحیح کیوں پوچھا تمہیں کسی کو شک ہو گیا تمہیں شک ہو گیا تھا تمہیں میرے ابو نے پوچھا وہ کی طرح میں میں نے بولا میں نے تیل ڈالا کے واپس بھیج دیا صبح پر آٹھ بجے میں نے بتایا مطلب کہ میں نے کتل کر دیا تم نے ڈیڈڈ باڈی کی نشان دے کی نہیں میں نے نہیں دیکھی نشاندہی بھی نہیں کی کہ کہاں قتل کر کے پھینکا ہے نہیں کچھ نہیں بتایا تمہیں یہ بتایا تم مطلب کہ قتل کر دیا میں پھر چلا گیا تھا پھر مطلب کہ درخواست ہوگی پھر مجھے گھر والوں نے پیش کروا آج اگر یہاں سے تمہیں معافی مل جاتی ہے جی گھر والے معاف کر دیتے ہیں اس سے نکاح کر لوگے کیونکہ اس کے خامن نے اس کو نہیں رکھنا کچھ کریں گے نا کچھ سے مراد کیا کہ اس کی جان چھوڑ دوگے یا نکاح کرو گے نا رکھے گا تو پھر تو کرنے پڑے گا کرنا پڑے گا مجبوری میں محبت میں نہیں محبت میں سمجھ لو جا مجبوری میں میں کیوں سمجھوں مجھے ہی پتہ کیا ہے محبت میں سمجھ لو محبت میں کرنا پڑے گا کتنی محبت ہے تمہیں اس سے بہت زیادہ تھی شادی کرو گی اس سے باہر نکل کے جی ناظرین یہ توتا مینہ کی جوڑی نے جنگل بنانے کی کوشش کی ہے سیاست کو پر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ قانون کی بالا دستی ہے یہاں پر اور اگر وردی والے پولس والے یا قانون کے رکھ والے ہر تھانے ہر چوکی میں موجود ہیں ہر ناکے پر موجود ہیں تو اس ملک قومن کا گہوارہ بنانے کے لیے موجود ہے یہاں پر کوئی بھی دن دنائے اپنی منچہ کی خاطر کسی کی جان لے لے یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرے جو قانون کے خلاف ہے یا کہیں بھی معاشرتی طور پر اس کی اجازت نہیں یا شریعی طور پر اس کی یا کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں اخلاقی جرم ہے تو کیا وہ دن دنہ لے گا یا پھر لے گا ایسا نہیں ہوگا آج یہ مجھے کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ سب کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچنا سمجھنا ان لوگوں کو چاہیے جو سوکال خاندانی روایت پر اکثر شادیاں نہیں ہونے دیتے اگر کوئی بالغ لڑکی لڑکا کسی کو پسند کرتے ہیں تو خدا رہا ان کا نکاح کر دیجئے اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو پیار سے رکھیں ہیں ایک دوسرے کے سر میں جوتے مارے ہی ان کا فیل ہے لیکن اس طرح کی خرافات نہ پیدا ہوں یہ خاندانوں کو بھی سمجھنا چاہیے یہ ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے والدین کو بھی سمجھنا چاہیے جو شریک برادری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر بالفرز کسی بھی وجہ سے آپ کا تعلق نہیں بن سکا تو بہت سنہری طریقے ہیں اس کے لیے راستہ اختیار کرنے کے لیے قوانین منائے گئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بہت ساری ریت و رواج ہیں انہیں فالو کیجئے عدالتیں منائے گئے ہیں نہ کہ کسی انسان کی جان لے دیجئے اور سب سے آخر میں ہمیں یہ کہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ نکاح کرنے کو تیاراں تو میں تو اور باب اختیار سے اپیل کروں گی کہ سزائے موت تو انہیں ہونی ہونی ہے سزائے موت سے پہلے چلیں ان کا چاہی پورا کر دیں ان کا جیل میں نکاح کر دیں شاید اگر پاسیبل ہو تو ہونا بھی چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے لیلہ زکاہ کو اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ نکبان